بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل الرحمن الرحیم کو لے کے بلاول بٹو زرداری مولانا فضل الرحمن کے گھر چکر لگاتے رہے بلکہ دوسرے بھی قائد آنمہ پی ٹی آئی کے وفود حکومتی وفود سب مولانا فضل الرحمن کی رائشگاہ پہ جاتے رہے اور مولانا صاحب کو کائل کرنے کی کوشش کرتے رہے جس وقت ہم اس وقت آپ سے یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر میں بلاول بٹو زرداری عصاد دار صاحب اور اعظم نظیر طارق یہ تینوں لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور آئینی ترمیم کو لے کے مولانا فضل الرمان کو رام کرنے کی ان کو منانے کی اور طریقہ کرتا ہے کرنے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اگر آج کے دن میں ہم دیکھیں تو بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد نے اڈیالا جیل میں ملاقات کی اور اس ملاقات میں گے تو وہ تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے گائیڈنس لینے کے لیے لیکن اس ملاقات کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی سامنے آئیں آج ہمارے ساتھ اس شو میں خاص طور پر موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد جناب میاں شاہی صاحب سینئر رپورٹر کاکر صاحب تو ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس شو سے کچھ دیر پہلے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی ہے بیریسٹر علی زفر صاحب سے صاحب زادہ صاحب سے اور اس کے علاوہ علامہ ناصر عباس صاحب سے ان صاحب سے جو بات ہوئی وہ بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی ہے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب سے تو سب سے پہلے میاں شاہی صاحب سے جانتے ہیں میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی جو ان کے اپنے لوگ بیریسٹر علی زفر بیریسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب یہ سب لوگ جب گئے ہیں وہاں تو جو وہاں پہ باتیں ہوئیں اس حوالے سے مختلف خبریں ہم نے آ رہی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ خاصی ناراضی ہوئی اور عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ڈانٹا جبکہ بیریسٹر گوہر اور وقاس اکرم شیخ صاحب نے اس کی سختی سے تردید کیا انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے دیکھیں عمران صاحب آج پانچ رکھنی وفت جو ہے وہ ڈیالا جیل گیا انہوں نے بانے پی ٹی ایس سے مصابدے پر بات کرنی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خبر آدھی سچی ہے اور آدھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے خبر یہ ہے کہ آج جیسے ہی وفت وہاں گیا اور انہوں نے مصابدے پر بات کرنی چاہیے تو بانی پی ٹی ای نے ان سے کہا کہ آپ پریشر نہ لیں آپ پریشر کیوں لے رہے ہیں آپ جس طرح میرے پاس آئے ہیں اور جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ کمپرومائز ہیں آپ کو ایک تو پریشر نہیں لینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جا کر ان لوگوں کو اگر کوئی بورڈ دیتا ہے تو ان کو ٹاف ٹائم دے اور ان کو بقاعدہ طور پر اگر پارلیمنٹ کے اندر حال میں جو پی ٹی ای کا بندہ بورڈ دے گا ان کی بقاعدہ طور پر درخت بنائی جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کا چیرہ دیکھ سکے یہ انہوں نے بات کی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جا کر جو ہے وہ عوام کو قوم کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ترمیم ہو رہی ہے کسی قسم کا کوئی انہوں نے یہ وہاں پر ان کی تعریف نہیں کی یہ بات ٹھیک ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جا کر کسی کا پریشن نہ لے ڈرے مت اور جا کر جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں ان پر ہدایات پر عمل کرے اور مشاورت کا ٹائم لے مولانا سے کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے ہم مشاورت کے بعد ہی ترمیم جو ہیں وہ سامنے لائیں گے اپنا مسعودہ سامنے لائیں گے کیونکہ جو حکومتی مسعودہ ہے وہ تو ہمیں قابل اقبول ہی نہیں اور جو ایک متفقہ مسعودہ سامنے آیا اس میں بھی انہوں نے اترازہ جو ہیں وہ کی ہیں وہاں اور انظر کاکر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ بظاہر یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ باتیں کی اس کا مین مقصد ہے کہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ترمیم ہو بھی تو پچیس طریق سے بعد ہو تو مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ آج بھی آپ کے رابطے رہے اختر منگل سے بھی آپ کی بات ہوئی اختر منگل صاحب کے جو جماعت کے دور لوگ ہیں سینیٹ میں وہ کس کو ووٹ دیں گے بہت شکریہ عمران صاحب عمران صاحب سب سے پہلے جو سردار اختر منگل کے جو دو ووٹ سے سینیٹ میں ایک سینیٹر قاسم رونجو اور دوسری ایک خاتون ہے سینیٹر نسیگمہ احسان ان کے دو ووٹ اس وقت سینیٹ میں کافی حد تک جو ہے وہ اہمیت اختار کر گئے جبکہ جب آج ہماری گزشتہ روز سردار اختر منگل کی دوبئی سے واپس سلامباد پہنچے آج خبہ انہوں نے اپنی جماعت کی مرکزی قیادت کی جلاس پڑا ہے جس میں جو ان کی مبینہ طور پر جو الزام لگایا جا رہا ہے سردار اختر منگل کے جانب سے کہ ان کے دو سینیٹرز جو ہے وہ اغوا کیے گئے تو اس حوالے سے آج ان کی مورانا فضل الرمان سے بھی جو ہے ان کی مراقات ہوئی اور سردار صاحب ابھی بھی جو ہے وہ انٹریکٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے دو سینیٹرز جو ہے ان کو منظر عام پر نہیں لائے جاتا جب تک آپ کی ان دو سینیٹرز سے بات ہوئی ہے دیکھیں اب ان کے جو ہے سیل فونز اس وقت جو ہے بند جا رہے ہیں سردار اختر منگل اور جو بین پی کی جو مرکزی جو قیادت ہے ان کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اپروچ کیا جا سکے لیکن ان کے نمبر اب تک جو ہے بند جا رہے ہیں کوئی سردار اختر منگل اور جو پارٹی قیادت ہے ان کی دونوں سینیٹرز کے ساتھ اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا بین پی مینگل کا اپنے دونوں سینیٹرز کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سینیٹر علی زفر صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی کچھ دیر پہلے تو علی زفر صاحب کیا فرماتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سر آپ صاحب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج دیکھیں ہمارا آئینی ترمیم کے سارا دن میں پہلے تو معذرت کہ میں آپ سے میٹنگ نہیں کر سکا لیکن ہماری میٹنگ چل رہی تھیں سارا دن صبح سے لے کے ابھی تک بلکہ پارلیمنٹری کمیٹری کی بھی جب میٹنگ تھی ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کا جو ڈرافٹ تھا اس کو ڈسکس کر رہے تھے پھر ہم ادھر جب آئے تو یہاں پتا چلا کہ شاید ہماری جو میٹنگ تھی وہ ایک بہانہ تھا کیونکہ حکومت جو ہے وہ کابینہ سے پاس کر کے ایک ڈرافٹ کو تو آج پیش کرنا چاہ رہی تھی سینٹ میں آئینی ترمیم لیکن پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈرافٹ ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک طرح سے منظور کیا لیکن اس میں پی ٹی آئے کا شمولیت نہیں تھی یا کنسینٹ نہیں تھی ہماری ابھی تک کسی ڈرافٹ کے اوپر کوئی کنسینسس نہیں ہے ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں جو ڈرافٹ ملا ہے ہم اس کو دیکھ کے اس کے بعد عمران خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے کیونکہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالانکہ اس میں کانسٹیٹوشن اب جو کوٹ ہے جو عدالت ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیکن کانسٹیٹوشنل بینچ کی جو تشکیل ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے خطشات ہیں پرچیز شاہ صاحب نے تو کہا کہ یہ صاحب نے جو ہے خصوصی کمیٹی میں متفقہ دور پر اس کو منظور کیا جی اصل میں جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس میں ہم آج موجود نہیں تھے تو متفقہ تو ہو نہیں سکتا فیصلہ ہم تو مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تین بجے مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی اور محلے تین بجے ہی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی وہاں ہی ہمیں اطلاع ملی کہ پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید مجورٹی کا فیصلہ ہو لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کنسنسس تھا یا پی ٹی آئی کا اس میں شمولیت تھی بیرسر صاحب پی ٹی آئی مولانا صاحب کی بڑی شدید ناقد رہی ہے اور مولانا صاحب کو مختفل کا بات سے بھی نواز دے رہے ہیں تو اب مولانا صاحب کے کردار کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی کردار کے بعد پی ٹی آئی کا ورکر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں اختلافات تو ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی الیکشن میں آپ اترتے ہیں تو وہاں اختلافات تو آتے ہیں اور کئی بار آپ کی اختلافات بڑھ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس وقت جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھی خیال ہے کہ آئین میں آئین کو توڑنا نہیں چاہیے بڑا نقصان ہوگا اور اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو کنسنسس سے ہونی چاہیے ہمارا بھی یہی خیال ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عدلیہ کی ازادی بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو پھر بنیادی حقوق نہیں ملیں گے اگر ازاد عدلیہ نہ ہو ہمارا بھی یہی موقف ہے اسی طرح ان کا یہ موقف ہے کہ ملٹری کوٹس نہیں ہونے چاہیے ہمارا بھی یہ موقف ہے تو بہت سارے اصول ہیں جن کے بیسز پہ ہم اس وقت بیٹھ کے تو کٹھے کھڑے ہیں اس امینڈمنٹ کے بارے میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو آٹھ رکری بینچ نے دوسری وضاحت دی ہے اس کے بعد سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی دیکھیں پہلے بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جو اریجنل فیصلہ تھا اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کلیریفیکیشن کی بڑا واضح تھا اس کے بعد پھر جب الیکشن کمیشن نے کنفیوجن کریئٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر پہلی وضاحت آئی وہ بہت کلیر تھا لیکن اس کو بھی الیکشن کمیشن نے نہیں مانا اور کہا کہ ایک نیا قانون آ گیا ہے اب وہ اس نئے قانون کے بارے میں بھی ایک دوسری کلیریفیکیشن آ گئی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ مزید کوئی کنفیوجن کریئٹ کرے یا اس کو دلے کرے یا اس میں تاخیر کرے اس لیے میری نظر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پر عمل درامت کرنا ہوگا اگر نہیں کیا تو پھر یہ کنٹیمٹ ہوگی ہے توہین عدالت ہوگی لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اس پہ پہلے سے قانون مجود ہے کہ جو قانون لاغو ہو جائے اس پہ پھر یہ ترمیم نہیں کی جا سکتی یا اس کے مطابق چلا جائے گا تو کیا پھر یہ مزید تاخیر کا بہانہ بنایا جا رہا ہے تاخیر کا بھی اور پھر یہ ایک تو تاخیر کا تو بلکل بہانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر یہ ایک طرح سے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے الیکشن کمیشن کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈرز ماننے ہیں تو اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر سپریم کورٹ کو بلاخر توہین عدالت کا ایک ان کے پاس ٹول ہے وہی ان کے پاس ایک طاقت ہے وہ ان کو استعمال کرنی پڑے گی الیکشن کمیشن کے کردار کو مجموعی طور پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں نے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز اور چیرمن کے خلاف ایک ریفرنس دائر کی ہے سپریم کورٹ سورین جوڈیچنل کاؤنسل میں اور اس میں میں نے ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کیا کیا گلتیاں کیا کیا قانون کی خلاف ورزی کیا کیا آئینی مس کانڈکٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور میں نے اس میں ساری ڈیٹیل ڈال دی ہے پہلے کیس سے لے کے آج تک عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جی دیکھیں جہاں تک رہائی کا تعلق ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس پر پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قوم کو خوشکبری دیں گے بیریسٹر علی زفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اس پہ مزید بات کرتے ہیں ابھی بیریسٹر گوہر کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں کہ انہوں نے اس بات کا خطشہ ظاہر کیا ہے کہ پی ٹی اے اسے تعلق رکھنے والے دو سینیٹر فیصل سلیب اور زرکا خان جو ہیں وہ پارٹی کے خلاف وورد دے سکتے ہیں مزید اس طرح سے جو باتیں ان پہ بھی ڈسکیشن کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ابھی جو تازہ ترین حبر آ رہی ہے اس کے تابق یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے بلاول بٹو زرداری سے صبح تک کل تک کا ٹائم مانگ لیا انہوں نے کہا جی آپ مجھے وقت دیں تاکہ میں مشورہ کر سکوں اور کل آپ کو بتاؤں گا ابھی یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ناظرین یہاں خاص طور پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومتی اتحادی اس بات پہ جو ہے نا بہت زور دے رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پورے ہیں ان کے نمبرز پورے ہیں اور اگر ان کو پی ٹی آئی ساتھ نہیں بھی دیتی تو وہ اپنی آئینی ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے میاں صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے جیسا کہ بلاول بٹو زرداری نے کل اپنی تقریر میں بھی یہ کہا آج خواجہ آصف صاحب نے رانہ سناولہ نے اور تلال چودری نے بھی کہا تو پھر یہ مسئلہ بار بار تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے دیکھیں رانہ صاحب حکومت چاہ رہی ہے کہ تمام یہ جو ترمیم ہیں یہ متفقہ طور پر پاس ہو جائیں اور آج ابھی کچھ دیر پہلے عیسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ کنسنسز ہو جائیں نہیں تو حکومت کے پاس پلان بی موجود ہے اور آج دن بار جو ہے جلاس اس لیے ملتبی ہوتا رہا اب مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک مشاورت کا ٹائم دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ حکومت آپ پلان بی پر عمل کریں اور انگزیب کاکر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ابھی تھوڑی در پہلے میری علامہ ناصر عباد صاحب سے جو بات ہوئی ایم ڈیوی ایم کے جو سر بھرائیں پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کا پھر آپ سے بات کرتے ہیں حکومت واقعی سنجیدہ ہے معاملات کو ٹھیک کرنے میں یا اپنی مرضی کی قانون سازی کے لیے کوششیں کی جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سادی کا بہت بڑے شاعر ہیں ان کا ایک شعر ہے اگر میمار مستری پہلی اینٹ ہی اگر بنیاد میں ٹیڑی رکھ دے دیوار جتنی اوپر جائے گی ٹیڑی جائے گی مجودہ حکومت کی اساس اور بنیاد ہی ٹیڑی اینٹ پہ رکھی گی ہے یہ جو جو قدم اٹھاتے ہیں ٹیڑے ٹیڑے جاتے ہیں اوپر اور الٹی ملٹی نقصان کس کا ہوتا ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو لہٰذا پاکستان کے در سیاسی بہران ختم کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا جا رہے بلکہ سیاسی بہرانوں کو ڈیپ کیا جا رہے امی کیا جا رہے اختلافات کو پڑھایا جا رہے پاکستان کو بہران زدہ کیا جا رہے معاشی بہران امن امان کا بہران سیاسی بہران ابھی قانونی اور لیگل پوائنٹ آفوی سے بھی بہران کھڑے ہو گئے ہیں آئینی بہران بہران کھڑا کیا جا رہا ہے لہٰذا یہاں کے عقمران اور جلد بازی کرنا چاہتے ہیں رات و رات کے کام کرنا چاہتے ہیں جب اپنے عوام کے ذریعے منتخب ہو کر عقمران نہیں آتے اور اپنی پاور کئی اور سے حصل کرتے ہیں بساکھیوں پر چلنے والے عوام کبھی بھی عوام کے حقوقات حفظ نہیں کر سکتے کبھی بھی عائن کی پاسداری نہیں کر سکتے کبھی ملک کو بہرانوں سے نہیں نکال سکتے یہ دیوار جتنی اوپر جائے گی ٹیڑی جائے گی لیکن ملک میں جو حکومت ہے حکومت اور اس کی تحادی جمعاتیں ان کا تو یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ہم تو ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لئے یہ آئینی طرح میم کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں یہ آئینی رات و رات اندھیروں میں فوری کرنا ہے یہ کون سا بہران نکالنے کے لئے کر رہے ہیں اس میں عوام مہنگائی کا شکار ہیں مہنگائی کے لئے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے بیروزگاری ہے مشکلات ہیں بجلی مہنگی ہے ایڈکیشن کا مسائل ہے ہیلتھ کے مسائل ہے امن اومان کے بہرانے کیا کر رہے ہیں آپ کون سی آپ جناب والا عوام کے جو بینی فیٹس میں عوام کے جو ہومنڈ رائٹس ہیں اس کے والے سے آپ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی پرگرام ہے کوئی پلان ہے کوئی ڈسیکشن کرا رہے ہیں کوئی امن اومان کے بارے میں ڈسیکشن کرا رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہرانگی ہے کہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہہ دیا اور انگزیب کاکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی علامہ صاحب کی گفتگو بھی سنی آج سارا دن اجلاس کے حوالے سے مختلف ٹائم دیے جاتے رہے کہ اتنے وجہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اتنے وجہ کبینہ کا اجلاس ہوگا اتنے وجہ سینٹ کا اجلاس ہوگا لیکن اجلاس تو نہیں ہوا البتہ مولانا فضل الرمان کے گھر میں بار بار میٹنگیں ہوتی رہی ہیں آپ جمعیت علمہ اسلام کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی حکومت صرف یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی اے اسے مولانا کو دور کر دے اور مولانا صاحب کے ذریعے ہی یہ آئینی ترمیم پیش کی جائے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے عمران صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مولانا فضل الرمان ہے پاکستانی سیاست کی اس وقت چاہے حکومت ہو یا پوزیشن ہو ان سب کی نظر اس وقت مولانا فضل الرمان کے فیصلے پہ چاہے آج آپ نے دیکھا برجتہ رات آپ نے دیکھا کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمنن بلال بوٹو زرداری وزیراعظم عساق ڈار اور ان کی کیابنٹ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرمان کو کسی نہ کسی درکے سے منائے جائے گو کہ مولانا فضل الرمان اور پیپلز پارٹی اس وقت سو پرسنٹ جو ہے وہ ایک ہی مساودے پر ایگری ہے جس کے بعد انہوں نے جو گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاور میں ان کی میاں نواشیب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جس پر کافی عد تک مولانا فضل الرمان مسلمی قنون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو ان کو اپنے مساودک طرف ان کو راغب کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ جو مولانا فضل الرمان کا جو مساودہ ہے وہ قابل قبول ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل ایٹ میں مولانا فضل الرمان نے ملٹی کورٹس کی انہوں نے جو ہے وہ کلیام مخالفت کی جس کے بعد حکومت جو ہے اس پر بھی انہوں نے بیک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرمان آئینی عدالتوں پر وہ نام آنے جس کے بعد حکومت ایک بار پھر جو ہے وہ بیک فٹ پیچھلے گی اور مولانا فضل الرمان کہ جو آئینی مساودے ہیں اس پر حکومت نے کافی تک اتفاق بھی کیا آج جو دیکھا کہ بیلیسٹر گوہر یا بیلال بوٹو زرداری انہوں نے مولانا فضل امان کے مساودے سے انہوں نے ایگری کیا آج آپ نے دیکھا ہوگا چائنسانٹی جلاس جو چار بار جو ہے وہ التوا کا شکار رہا دیکھیں کانٹر صاحب بیلال بوٹو زرداری نے تو آج یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تو ہمارے مساودے سے سو فیصد متفیق ہیں تو حکومتی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے باہرحال ابھی ہم جو بلاول بوٹو زرداری نے کہا وہ سنا بھی دیتی میرا مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ جیڈیشل رفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے اور شکر الحمدللہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق جہاں تک جیڈیشل رفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں تے ہو چکا ہے اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بنچز بنانے ہیں جو ہم نے انویسی ترمیم کو ختم کرنا تھا وہ انویسی ترمیم کو ختم کر کے ہم پارلمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور پارلمان کی رول جیڈیشل اپوائنمنٹ میں دلوارے ہیں ناظرین آپ نے بلاول بٹو زرداری صاحب کی باتیں سنی ابھی کچھ دیر پہلے جو ہماری بات ہوئی علامہ حامد صاحب سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی خان کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر عمران خان نے ایک جو ریزسٹنس کی سیاست ہے اس کو ایک نیا روح دے دیا ہے اسے پہلے بہت سارے لوگوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی پرنسپلز کی بنیاد پر اپنے نظریات کی بنیاد کے اوپر لیکن ایڈ دینڈ آف دا ڈے وہ کسی نہ کسی جگہ پر کمپرومائز ہو گئے کسی نے جیل سے باہر آنے کے لیے موہدہ کر لیا کسی نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے موہدہ کر دیا لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ وہ جن باتوں کے اوپر کھڑے ہیں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں مانگی کوئی نارو نہیں مانگا اور ریزیسٹنس بلوک کے لیے میرا خیال ہے عمران خان تازہ ہوا کہ ایک جھونکہ ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس مشکل وقت میں آپ نے ان کا ساتھ دیا اس وقت بھی انہیں آپ کے ساتھ سے بہت فائدہ پہنچا لیکن بعد میں پی ٹی اے کے کچھ لوگوں نے خاص طور پر پی ٹی اے کے پاور کوریڈورز کے کچھ لوگوں نے آپ کو اس طرح سے قبول نہیں کیا دیکھیں یہ جو بھی پاور کوریڈورز میرے اول بات ہے علم میں نہیں ہے کہ کس نے قبول نہیں کیا لیکن یہ فیصلہ عمران خان کا اور ہمارا تھا میرے اوپر جو اعتماد کا فیصلہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا آپ دیکھ لیں بھی ابھی بھی پانچ لوگوں کو اپروف کیا گیا ان میں سے ایک میں جس نے قومی اسیملی میں پیش ہونا ہے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر بھی سپیشل کمیٹی کے اندر بھی اب مجھے نہیں پتا ہے اعتماد اس کے علاوہ اور کسے کہتے ہیں تو خان صاحب کی طرف سے اور بھی بہت ساری چیزیں کہیں گئیں جن کو بیسیکلی میں نے ریفیوز کیا کیونکہ میرا پرنسپل ہے یا میرا ایک سٹانس ہے کہ جب آپ اپنے مشکل وقت میں کسی ساتھی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کسے دوست کا ساتھ دیتے ہیں تو اس وقت آپ کی ڈیمانڈز نہیں ہوتی ہاں اچھا وقت آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس وقت دیکھی جائے گی لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کی طرف سے کسی بھی کارکن کی طرف سے جو عزت دی گئی ہے میں بڑی سیدھی بلنٹ بات کرنے والا بندہ ہوں میں تنقید بھی کھولی کر دیا تو مجھے آج تک اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی سردار صاحب یہ جو سپریم کورٹ کے آر ججوں نے پھر وضاحت دی ہے تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بار بار وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے سر یہ بدقسمتی ہے لوگ اس کو دو چیزوں کے اوپر کوئی خوش آئند قرار دے رہے ہیں جو حکومتی سائیڈہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ظلم ہے یہ یہ ہے فلانا ہے میں اسے ایک نئی تناظر کے اندر دیکھتا ہوں ڈیفرنٹ تناظر کے اندر دیکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سپریم کورٹ کو ایک واضح فیصلہ دینے کے بعد بار بار اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ وضاحت کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے ایک اور آئینی ادارے کے حوالہ سے ہے تو پھر میں یہ سمجھ دا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے آئینی ادارے ہیں وہ شاید تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کو بھی اپنا فیصلہ سمجھانے کے لیے ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے دو دو تین تین مرتبہ وضاحتی بیانہ جاری کرنے پڑتے ہیں تو آئی گیس دس دس is a new low صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئینی ترمیم کے منظور ہو جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقی معنوں میں پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا کوئی مصبت تبدیلی آئے گی سر دیکھیں میت بہت کلیر ہو اس معاملے کے اوپر کیونکہ میں نے مصفدے دیکھے ہیں تو چاروں گورمنٹ نے دیئے پہلے ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر سپیشل کمیٹی میں تیسرا آج چوتھا اس میں عوام سے ریلیٹڈ تو کوئی بات نہیں ہے یہ جوڈیشل سسٹم کی بہتری کی بات کر رہے ہیں میرا بڑا سمپل کوئسچن ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم فاسٹ اور سپیڈی جسٹس اس وقت پروائیڈ کر سکتا ہے جب لویسٹ لیول کے اوپر اس کی کیپیسٹی اس کی کیپیبیلٹی اچھی ہو ابھی ایڈ پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندار 24 پلس جو ججز کی ویکنسیز ہیں وہ خالی ہیں اس آئینی ترمیم میں اسے تو کہیں پہ اڈریس نہیں کیا گیا دیکھیں سارے کا سارا لوڈ آپ کی لوڑ کوٹس کے اوپر ہوتا ہے سیول کوٹ اس کے بعد سیشن کوٹ اس کے بعد ہائی کوٹ اس کے بعد سپریم کوٹ کی باری آتی ہے تو اگر آپ کی جو پینڈنسی کا ریٹ آپ لوڑ کوٹس کے اندر جا کے دیکھیں تو اصلاحات لانے کی ضرورت تو ایکچول وہاں پہ ہے اس آئینی ترمیم میں مجھے کوئی ایک چیز دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ 24 is a big number ججز کا ہائی کوٹ کے اندر دو تین ایک دو تین چار ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو تین چار خالی رہ جاتی ہیں چوبیس سیٹیں آپ انہیں اڈریس نہیں کر رہے آپ روٹ کاؤز کی طرف نہیں جا رہے تو پھر یہ چیز یہ پروف کرتی ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہیں جس کا پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حکومت کے ناگدین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ نائنی ترمیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عمران خان کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں لے جائے تو کیا حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی نہیں کامیاب نہیں ہوگی اگر پاکستان کے اندر فنڈامینٹلز جو ہیں وہ بحال رہیں گے ہیومن رائیس جو ہیں وہ بحال رہیں گے تو پھر نہیں کامیاب ہوگی ہاں البتہ پاکستان کو اگر آپ نے بنانا ریپبلک بنانا ہے تو ٹھیک ہے پھر لے جائیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا سر آپ نے اسے ایک ڈیڑھ سال سے پھنسایا ہوا ہے اس کے ورحب ابھی آپ نے چودہ نین سے آیا میں نہیں پتا خان صاحب پر کیا گزر رہی ہے ان کی میڈیکل کنڈیشن کیسی ہی ہے ان کی فیملی کی انتاک ایکسس نہیں ہے ان کے لائرز کی ان کی پارٹی کی کسی بندے کی انتاک ایکسس نہیں ٹوٹ کیا سر نہیں ٹوٹا وہ ملٹری کورٹ میں آپ کیا کر لیں گے سزا دے لیں گے دے لیں بھائی جان جو لوگ مقصد ہے جب کسی نظریہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو وہ پھر ٹوٹتے نہیں ہیں ہم ایک چیز کو انڈسٹینڈ کرنی ساہب زیادہ حامد رضا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ آئینی طرح میم پاس نہ ہوئی تو ان کے وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ بانی چیرمن عمران خان کی رہائی کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئینی طرح میم نہ ہونے دی جائیں اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک میرے سب جلدی سے یہ بتائیں کہ کیا حکومت آج آئینی ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن سر صبح سے لے کر اب تک جتنا ڈیلی لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل رحمان اگر نہیں مانیں گے تو حکومت کمیٹڈ آئے کے پلان بی پر عمل کرے گی کاکر صاحب پلان بی کیا ہے سب پلان بی یہ کہ اگر مولانا فضل رحمان جو ہے وہ حکومتی مسعودے کی حمایت نہیں کرتے ہیں یا مولانا فضل رحمان اپنا مسعودہ نہیں لاتے تو حکومت پلان بی کی طرف جائے گی جس میں جو حکومت نے کوئی پانچ سے چھے جو سینیٹرز توڑے ہیں سینیٹ میں اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو منعرف جو ارکانی قومی استمبلی ہے ان کی جو ہے ان کا سپورٹ لیا جائے گا اور آئینی ترمیمیں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے جس سے حکومت کے پاس ویسی حکومت نے آج دعویٰ کیا کیونکہ پاس دو تائی اکثریت جو ہے ان کے پاس دو تائی اکثریت ہے تو اس کے ساتھ آج خواج آسف نے بھی کاکر صاحب حکومت نے کیا دعویٰ کیا اس پہ ابھی تھوڑی در پہلے ہماری بات ہوئی تھی امیر مقام صاحب سے جو وفاقی وزیر ہیں جانتے ہیں کہ امیر مقام صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا امیر مقام صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیپی سے بات پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ کیپی میں اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈابور صاحب بیہیو کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیپی کے عوام کو اور صوبے کو فائدہ ہوگا یا نقصان تو یہ جو سب کو پتا ہے اور ابھی سارے فیل فیل کر رہے ہیں اور ان کے اپنے بندی بھی آہستہ آہستہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ڈرام ہو رہا ہے اور ہم نے کس مقصد کیلئے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا تھا اور اس صوبے کے لئے وہ کتنے سیریس ہیں اس صوبے کے ایشیوز ریزال کرنے میں حل کرنے میں اس کے لئے آواز بلند کرنے میں ابھی تک تو اس کی باری نہیں ہے ان مسائل حل کرنے اور اس کی بات کرنے کی وہی جو ہم دو امان کی صورتحال ہے وہ سب کو پتا ہے خاص کر صدر انڈسٹک میں صابق فارٹ آئے وہی دوسرے جگہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے تو ان کی تو وہی ترجیح پریارٹی رہی نہیں ہے ان کی ترجیح اپنی صرف سیاست رہی کی سیاست میں ہے اور کس طرح پی ٹی آئی زندہ رہے کس طرح امران خان کے لئے کچھ کیا جائے اور ساتھ ساتھ وہی جو کچھ کی پی میں ہو رہا ہے میں نہیں کہے تو یہ حقیقت ایفیکٹ ہے کہ صرف اور صرف پوسٹنگ ٹرانسفر ڈیولپمنٹ ایوریٹنگ اس طرح اس میں کرپشن لینا لیگلائز ہو گئی انہوں نے ایک بڑا کا نمہ یہ کی ہے کہ کوئی کسی ڈرتا نہیں ہے آپ جائے تو کہیں گے کہ یہ ریٹ ہے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے آپ کے لئے کرا دیں گے تو یہ کی پی کے عوام کے لئے خصوصاً انتہائی تشویشناک صورتحال ہے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ کی پی کدھر پرکڑی ہے کتنے ڈیلی قرضیں لے رہے ہیں کہا تک پہنچ گئے وہی کوئی ڈیولپمنٹ اس کا نام ہی نہیں ہے کوئی اور شفافیت اور گوڈ گورننس ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے تو الٹیمیٹلی نقصان پورے کی پی کا ہونا اور اس طرح نان سیریسنس سے ایک صبح کے چیف ایگزیکٹ اس کی ہر ایک سٹیٹمنٹ دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا سٹیٹمنٹ نہیں دیے اگر اس ڈیٹ کو یہ ہوا تو میں وہی کروں گا زوردستی عمران کو رہا کروں گا کبھی وہی سے نکلتا اور کس طرح اس چیز میں میں جانا نہیں چاہتا اور کس طرح اسلام آباد پہنچ جاتا اور کس طرح پر بارہ عزلہ سے وہ نقشہ میں معلوم نہیں ہے کہ وہ زلے کون کون سے کہ اسلام آباد اور کے پی کے درمیان بارہ عزلہ بھی ہے اور پھر کہتے ہیں وہی نمودار ہوتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اور صرف ایک جلسہ ختم اور دوسرے کے لیے اناؤسمنٹ کیا بس چلو چلو فلا چلو اسلام آباد چلو پنڈی چلو لاہور چلو کیا کیا چلو تو اسی میں لگے ہوئے تو یہ کوئی خوشائن بات نہیں ہے کی بھی کی سب سے وہی سوہ ہے جنہوں نے سب سے جارہ سفر کیا ملٹنسی میں اگر آپ دیکھ لے پرکٹیکلی ہوئی جتنے سیکریفائسز لوگ انہیں دیئے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ روزانہ اس میں شہید ہو رہے ہیں خواہوہ فواجی پاکستان پولیس ایب سی دوسرے اور سید کے ساتھ پبلک بھی سفر ہو رہے ہیں پبلک کی کتنی شہادتیں ہوئے کتنے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان ہوا تو اس کی فوکس ہوئی جس کی بھی گورنمنٹ ان کی تاپ پریارٹی اس صبح میں امن اور پیس قائم کرنا ہے اور وہی اپنے فورسز کو خاص کر پولیس کو مضبوط کرانا ہے کہ وہی جدید اسلحہ ان کے ریکوارمنٹ سب کچھ پورا ہو جائے اور ایک اس طرح امن و امان کا ماحول پیدا ہو لیکن بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو آپ لوگوں کو فائدہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں ان کے معاملات اسٹیبلیشمنٹ سے بھی ٹھیک ہیں اس لیے وہ شور ضرور بچاتے ہیں لیکن کرتے وہ ہی ہیں جس سے الٹیمیٹ لی آپ کو فائدہ ہوتا ہے یہ بات آپ نے مجھ سے اب سوال کرتے ہیں بینگ فرام کے پی کے میں ایک وزارت اور حکومت کے ساتھ ساتھ میری پہلی ترجیح سے زیادہ اپنے عوام اور صوبہ ہے تو آپ نے مجھے جو قوشن کیا ہے تو میں نے وہی کی پی کی ایک چول صورتحال وہ تو ایک اور بات ہے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کس طرح اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور کس طرح واپس پہنچ جاتے ہیں وہی نمودار ہوتے ہیں اپنے سارے لوگوں کو یا بیار و مددگار چھوٹ جاتے ہیں اور خود وہی پہنچ جاتے ہیں آرام سے نہ کوئی شلنگ نہ کوئی بات نہ کوئی اور چیز یہ تو سب کے سامنے کہ اس کی کیا وہ دن کو کدھر ہوتا ہے رات کو کدھر ہوتا ہے اور کونسی بات ہوتے کوئی چیز ہیں مگر پوری صورتحال میں آپ جس انگل سے لیتے ہیں کی پی کے عوام سیاست سے باراتار ہو کر کی پی اور کی پی کے عوام سفر ہو کر امیر مقام صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی اور یہ آئینی ترمیم ہو جانے کے بعد پاس ہو جانے کے بعد کیا بہتری سمجھتے ہیں کیا پائے گی نہیں ملہبہ اس کے لئے کوشی جاری ہے اور ترامیم تو کئی ہوئے اگر آپ پونیس سو تری اتر کے آئین کو دیکھے تو یہ چھبیس وقت ترمیم ہے اور ہر حکومت پارٹی اور جو بھی آتا ہے وہ عوام کی مفاد میں اور اس میں ترامیم لاتے ہیں وقت اور ضروریات کے مطابق اب یہ جو آئینی ترمیم آ رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات وہی کہ عام آدمی کو ان کے مقدمات ان کے فیصلے وہی جو سالوں سے وہی پڑے ہوئے اور اس کے لئے موقع اور ٹائم آتا نے سپرنگ کورٹ میں ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی مقدمات پڑے ہوئے تو ان کے لئے کوئی راستہ نکالے جائے کہ جو لوگ جیلوں میں جو لوگوں کی اس طرح دوسرے ایشیوز ہیں تو اس کو موقع مل جائے تو اس کے لئے یہ سپریٹ کرنے کی جو بات کانسٹیوشنل کورٹ کی ہو رہی کہ ایک اسی ٹائپ کی اپنی ایک کورٹ اور ان کی ذمہ داری پورا سپرنگ کورٹ اسی میں نہ لگائیں کہ وہ دوسرے ایشیوز میں لگ جائے اور وہی جو عوام والے ایشیوزیں وہ رہے جائیں گے وہ عوام کو انصاف دینے کے لئے تو سب سے بڑی بات اور بہتری بھی کہ عام آدمی کو انصاف دینا ریلیف دینا بروقت ہو کہ اس میں آسانی ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیپی میں گورنر راج کا کوئی امکان ہے نہیں مطلب ہے کہ خارج از امکان نہیں ہے اگر صورتحال یہوں کے ایک صوبہ کے تمام وسائل ریسورسز جو ان کو یہاں مرکز سے مل لائے وہ صرف اور صرف ملک پر چڑھائی کے لئے اور فیڈریشن کے خلاف استعمال کریں تو پھر دوسرا اپشن ہی کیا بنتا ہے اگر ایک صوبہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم آپ آنستان کے ساتھ خود مذاکرات کریں گے تو پھر پیٹریشن کے در رہ گئی اس طرح کہی اگر ایک صوبہ کا چیف ایگزیٹ ہو جاتے خود گریہ سٹیشنوں کے اندر جاتے اور اس کو جلاو گراو کرتے اور روزانہ یہ تریڈز دیتے تو کوئی سسٹم تو چلانا ہوگا تو ان حالات کو دے کر کوئی بات خارج امکان نہیں ہے جس میں کہ اور نراج بھی شامل ہے یہ خارج امکان نہیں حالات کو دے کر حالات کنٹرول نہیں ہوتے اور ایک صوبہ کے کام صرف یا ان کے جو حصے انفصی سے جو حصہ ملتا ہے اور وہ سارا صرف مرکز کے خلاف استعمال کرے نہ کہ اس صوبہ کے عوام کے استعمال کرے اور پھر وہی لا انہیڈر کا صورتحال بھی روز بھروز بگڑتا جا رہا ہے اور ان کی ترجیات میں شامل ہی نہیں اور اگر وہی یہ بغاوت کا اعلان کر دیتے کہ ہم دوسرے ممالک سے بھی خود معاہدے کریں گے تو پھر کیا اور کیا اپشن رہ سکتے تو کوئی بات خارج امکان نہیں کے ایشو کو لے کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس سے کس طرح سے نپٹے گی بہت ہم کہتے ہیں کہ اسی پر سیاست کرنے اور اپنی سیاست کو بعد میں رکھنے چاہیے اس لئے ہم اس دن گئے میں اگر خود آپ کو کہو تو میں گیارہ سال میں پہلی دوہ سیم ہاؤس کیا ان کے دو چیپ منسٹر پہلے رہے چکے اور تیسرا چیپ منسٹر ہے تو اس پورے ٹینیور میں میں کبھی سیم ہاؤس نہیں گیا ہوں مگر وہی لائن ارڈر اور صورتحال عمد و عمان کی خاطر ہم نے سیاست ایک سائٹ پر رکھ گئے تو اس سب کا فرض بنتا ہے سب کا فرض بنتا ہے کہ اس ایشو پر اور خاص کر مرج ازلا میں ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے سب کو اکھٹے ہو کر کام کر لینا چاہیے جو ہی اس کے بہتری میں ہو ناظرین آپ نے امیر مقام صاحب کی گفتو کو تو سنی لیکن آپ کو ہمارے اکب میں اس وقت جو پارلیمنٹ ہاؤس کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ وہ بیلڈنگ ہے جس کے اندر عوام کے نمائند منتہب ہو کر آتے ہیں اور پھر ملکی مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ تمام فیصلے عوامی اور ملکی مفاد میں مل کر کیے جائیں ناظرین آپ کو کل پھر مزید آپ سے ملاقات کریں گے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان